موسیقی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شولے سے بنایا تھا اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے اور جنات کو خالص آج سے پیدا کیا گیا بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ سورہ جن کے نام سے قرآن پاک میں پوری آیت موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جنوں انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف مابوس کیا گیا ہے اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست جنوں انس کی طرف ہوئی ہے بخاری و مسلم تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست جنوں انس دونوں کی طرف ہے جنات بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں جن میں سے بعض مسلمان اور بعض کافر ہیں قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی جنت یا دوزخ میں جائیں گے انسانوں کی روحیں حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں تو جنات کی روحیں کون قبض کرتا ہے کیا انہیں بھی موت آتی ہے اگر جنات کو موت آتی ہے تو ابلیس بھی تو جنوں میں سے ہے وہ کیسے زندہ ہے جنات کی موت کے حوالے سے علماء کی دو قسم کی رائے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح محلت دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی ان کا کہنا ہے کہ ابلیس بھی جنات میں سے ہے لہٰذا جنات نہیں مرتے لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے صحیح مسلک یہ ہے کہ جنات کو بھی بقاعدہ انسانوں کی طرح موت آتی ہے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کہ جنات بھی مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا بلکل مرتے ہیں لیکن ابلیس نہیں مرے گا کیونکہ اسے اللہ نے محلت دے رکھی ہے اور وہ تا قیامت زندہ رہے گا اور فرمایا کہ جب ابلیس بڑا ہو جاتا ہے تو اسے جوان کر دیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ تیس سال کی عمر میں رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں جو ملکن موت ہیں یعنی اسرائیل انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے جبکہ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جانوروں اور چپائیوں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے یہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو چار قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں